اسلام علیکم اور ریویو سپیکر میں خوش آمدید میرا نام امیر ہے اور یہ ہے ہماری ریال می 3 پرو کی انبوکسنگ اور فرسٹ امپریشنز اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور نوٹفیکیشن بیل پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو نوٹفیکیشن آ جائے بوئیز ریال می is added again کچھ ہفتوں پہلے ریال می نے ریال می 3 لانچ کیا تھا اور میں نے اس فون کا ریویو بھی کیا تھا میں اس کے لانچ پہ بھی گیا تھا اور مجھے وہ فون بہت پسند آیا تھا اور اب ریال می نے ایک بار پھر مارکٹ پہ دھابا بھول دیا ہے ریال می 3 پرو کے ساتھ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتے چلیں کہ ریال می اوپو کی ہی ایک سسٹر کنسرن ہے یا آپ کہلیں سبسیڈیئری ہے ریال می کو یہ لوگ مارکٹ بھی کرتے ہیں اس پاورڈ بائی اوپو تو یہ کوئی ایسی ویسی کمپنی نہیں ہے بھیجت ہے اوپیشل لانچ 29 مائی کو لاہور میں ہے اور آپ کا بھائی بھی وہاں حاضر ہوگا تو فون کی بات کر لیتے ہیں فون کے دو ویریانٹس ہیں 4GB RAM 64GB built-in storage اور 6GB RAM 128GB built-in storage ہمارا جو ریویو یونٹ ہے وہ 6GB RAM 128GB built-in storage کے ساتھ ہے ایکزیکٹ پرائیس ہمیں اس وقت کنفرم نہیں ہے لیکن یہ فون 35 سے 40,000 کی پرائیس رینج میں ہوں گے اور اس کی اوپیشل پرائیس لانچ کے بعد ہی کنفرم کی جائے گی اور جیسی اوپیشل پرائیس آئے گی تو میں اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو آگے چل کے فون کو انبوکس کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں اس کے فیچرز اور سپیسیفیکیشنز کے بارے میں پہلے چل کے باکس کے اوپر لگا پلاسٹک اتار لیتے ہیں اور باکس کی لٹ کو کھولتے ہیں سب سے اوپر یہ فولڈر ہے جس کے اندر ایک SIM ejector tool ہے اور user manuals اور warranty booklet ہیں ایک silicon protective case ہے اور دوستو یہ رہا realme 3 pro کا handset لیکن handset کو قریب سے دیکھنے سے پہلے باکس کے باقی contents دیکھ لیتے ہیں باکس میں ایک یہ ووک charging 3.0 کی power brick ہے جو کہ 20 watts پہ چلتی ہے اور ساتھ میں یہ ووک charging micro usb cable ہے یعنی کہ یہ فون micro usb cable accept کرتا ہے لیکن ووک charging 3.0 کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو یہی cable استعمال کرنا پڑے گا اب چل کے handset کے stickers ہوتا آتے ہیں اور پھر اس کو جارا قریب سے دیکھتے ہیں realme 3 pro کے front پہ gorilla glass 5 ہے اور back plastic کی ہے اور فون کے دو color options ہیں ایک ہے nitro blue اور ایک ہے ہمارا آج کا color یعنی کہ lightning purple اس lightning purple color میں ایک curve gradient effect ہے اور فون نیچے سے purple جبکہ اوپر سے black ہے ساتھی ساتھ فون ایک pre-applied screen protector کے ساتھ آتا ہے جہاں plastic build کی وجہ سے فون premium feel نہیں ہوتا وہاں plastic زیادہ durable ہوتا ہے اور فون drops کو زیادہ برداشت کرے گا اس کے ساتھ ساتھ فون مجھے کافی ہلکا لگا خاص کر بڑی بیٹری کو consider کرتے ہوئے دوستو ہم چل کے ذرا کام کی بات کر لیتے ہیں realme 3 pro میں qualcomm کا snapdragon 710 chipset لگایا گیا ہے جو کہ 10 nanometers کا architecture پہ based ہے اور یہ اس chipset کے ساتھ اب تک کا پہلا فون ہے فون میں Arduino 616 GPU ہے اور 4GB RAM 64GB storage اور 6GB RAM 128GB storage کے options ہیں اس کے ساتھ ساتھ realme 3 pro میں فل dual sim support ہے یعنی دو sim کے ساتھ ایک dedicated micro sd card slot موجود ہے جس میں 256GB تک کا micro sd card لگ سکتا ہے فون android 9.0 pie کے ساتھ ship ہوتا ہے اور اس میں oppo کی color os لگی ہوئی ہے جس کی home screen کو change کر کے تھوڑا بات stock android جیسا لگ دیا گیا ہے ڈسپلے کی بات کریں تو فون میں 6.3 inches کا full hd ips lcd display ہے جس کا resolution 2340 by 1080 ہے اور اوپر یہ dewdrop notch ہے ڈسپلے کی pixel density ایک crispy 409 ppi ہے اور brightness 400 nits ہے اور آگے چل کے اگر بیٹری کی بات کر لی جائے تو اس چیتے میں 4045 mAh کی بیٹری لگائی گئی ہے اور جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا فون میں وک charging 3.0 ہے جو 20 وat پہ اس فون کو charge کرتی ہے اور دوستوں یہ وہی سپیڈ ہے جس پہ OnePlus کی dash charging چلا کرتی تھی نائس اور realme والے claim کر رہے ہیں کہ صرف 30 منٹ میں فون کی آدھی بیٹری چارج ہوتی ہے جبکہ 80 منٹ یعنی کہ 7 گھنٹے میں پوری بیٹری چارج ہو جاتی ہے اور یقیناً ہم ان claim کو ٹیسٹ کریں گے اس فون کے فل ریویو میں جو کہ کچھ ہی دنوں میں چینل پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا فون پہ آگے ایک 25 مегا پکسل کا f2.0 aperture والا سیلفی شوٹر ہے جبکہ پیچھے ایک ڈیول کیمر سیڈپ ہے جس میں ایک 16 مегا پکسل کا f1.7 aperture والا main سینسر ہے اور ایک 5 مегا پکسل کا فل ڈیول سیم ایکسپانشن کے آپشنس اس وقت ریال می 3 پرو کے main کمپیرٹرز ہیں ریڈ می نوٹ 7 پرو اوپو کا f11 آنر 8x اور سامسنگ a30 یقیناً کمپیٹشن اس وقت 35 سے چالیس ہزار روپے کی پرائس ریج میں کافی ٹف ہے لیکن پھر بھی میرا ہنچ ہے کہ یہ فون کافی اچھا پر فارم کرے گا تو فون 29 مہی 2019 کو افیشلی پاکستان میں لانچ ہو رہا ہے اور لانچ کے کچھ دنوں بعد ہم اپلوڈ کریں گے اس وقت فل ریویو تو بی شور تو ٹون ان فر ڈیول می 3 پرو کے بارے میں کیا رائے ہے ہم سے کومنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا اس ویڈیو پہ اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر پسند آئے ہوگی تو ویڈیو پہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ